اس سورہ مبارکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس سورہ نساء شریف میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم رشاد فرمایا تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکام ہیں اسی طرح جہاد کرنے کا حکم رشاد فرمایا تہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم رشاد فرمایا آل عمران سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورہ نساء ہے گویا یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے تیسرے نمبر پہ بڑی صورت جائے وہ سورہ نساء ہے اور اس کے چوبیس رکوں ہیں آگے جتنی بھی صورتیں آئیں گی اپنے لفظوں کے اور رجم کے اعتبار سے رکوں کے اعتبار سے اسے چھوٹی ہوں گی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیویوں کے حقوق یتیموں کے حقوق مسکینوں کے حقوق رشتہ داروں سے متعلق جو تعلق ہے انسان کا اسے قطع تعلق نہ کرنے کا حکم تعالیت پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا یا یہنہ ستقو اے لوگو ڈرو ربکم اپنے رب سے اللذی خلقکم من نفس واحدہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے نفس واحد سے جس نے تمہیں پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اس رب نے اس کا جوڑا اسی سے پیدا کیا وَبَسَّ مِنْهُمَا اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیئے رجالاً کسیروں وَنِسَاءَ کسیر مرد اور کسیر عورتیں یعنی کسیر اولاد عطا فرمائی اور پوری کائنات میں جو ہیں وہ مرد اور عورت پھیل گئے وَتَّقُ اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام اور تقوی اختیار کرو ڈرو اس رب سے جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو وَالْأَرْحَام اور ڈرو رشتوں سے قطع تعلق کرنے سے رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کی ابتدا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں ہی انسان کو جو ہے وہ نو ماہ تک اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے رکھتا ہے پھر انسان پیدا ہوتا ہے وہ پھر آگے رشتے قائم کرتا ہے جوان ہو کے شعور کی زندگی میں آکے رشتے جو ہیں ان سب کی جو بنیاد بنتی ہے وہ انسان کا وہ نطفہ ہے جو ماں کے پیٹ میں محفوظ کیا جاتا ہے اور نو ماہ کے بعد پھر اسے پیدائش کی صورت میں ایک انسان کامل بنایا جاتا ہے فرمایا رشتوں کے اندر تعلقی کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہو ان اللہ کان علیکم رقیبہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے